موڈی سرکار نے الیکشن جیتنے کے لیے انٹی میزائل تجربے کا تھیٹر تو لگا لیا لیکن امریکہ نے خلاقوں گندہ کرنے پر بھارت کو تنبی کی ہے اور ناسا نے بھی خبردار کیا ہے کہ اس تجربے سے خطرناک نتائج برامت ہو سکتے ہیں میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے انتہابات سے پہلے انٹی میزائل تکنالوجی حاصل کرنے کا ایک اور شوشہ تو چھوڑ دیا لیکن امریکہ کی طرف سے نہ صرف تجربے پر تشویز ظاہر کی گئی بلکہ اس کے نتائج سے خبردار بھی کیا گیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق امریکہ کے وزیر دفاع پیٹرک شیہن نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ خلاقوں علودہ نہ کرے خلاق تمام انسانوں کی مشترک عمل کیا تھا جس کو انٹی میزائل تجربے جیسے اقدامات سے علودہ نہیں کیا جانا چاہیے پیٹرک شیہن کا کہنا تھا کہ انسانوں کا خلاق پر انحصار بڑھ رہا ہے اس لئے بین الاقوامی سطح پر قانون سازی کی ضرورت بڑھ گئی ہے دوسری جانب امریکی ائر سپیس کمانڈ کے وائز کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل تھامس نے ایوان نمائدگان کو آگاہ کیا ہے کہ بھارتی تجربے کے نتیجے میں ملبے کے دو سو ستر ٹکرے وجود میں آئے ہیں اور ان کی تعداد بھر بھی سکتی ہے ناسا کے سربرانے کمیٹی کو بتایا ہے کہ خلائی ملبہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایک دفعہ ملبہ پھیل جائے تو اس کو سمیٹنا ناممکن ہو جاتا ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز بھارتی وزیر آزم نرندر مودین نے کہا تھا کہ بھارت نے میزائر ٹیسٹ کے دوران نچلی مدار کے سٹلائٹ کو تباہ کر دیا ہے جس کے بعد وہ عالمی سطح پر اس صلاحیت کا حامل چوتھا ملک بن گیا ہے دوزار سولہ کے بعد ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے اپنے پہلے خطاب میں بھارتی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ یہ بھارت کے لئے فخر کا عالم ہے